بچھلے مہینے مطلب لازٹ یئر سپٹمبر اگرسٹ کی آس پاس میں نے بھاریل بھائیوں کو ایک میسیج کیا کہ سر پچاس ساٹھ بندے دوسری جگہ چلے گئے کافی من آج ویتھت فیل کر رہا ہے تو انہوں نے بولا میں میسیج میں نہیں ریپلائی کروں گا میں بات کروں گا تمہارے ساتھ تو بھائیہ کا جب تک فون آیا اس سے پہلے میں نے ایکشن پلان بنا لیا اور میں نے کہا کہ کام شروع کر دیتے ہیں جتنے گئے اتنے بھرتی کر لیتے ہیں تو ریپلیس ہو جائے گا خیر بھائیہ کا فون آیا اکٹوبر 3rd 4th کے آس پاس اور انہوں نے مجھے دو باتیں کہی پہلی بات کہ اگر تم ٹرانسپورٹ کے بزنس میں ہو اور ٹائر پنچر سے ڈرتے ہو تو دھندہ نہیں کر پاؤ گے اگر تم کیبل کے بزنس میں ہو اور کیبل کی چوری سے ڈرتے ہو بزنس نہیں کر پاؤ گے بیٹا اگر تم ڈائریک سیلنگ میں ہو اور لوگیں ایک جانے آنے سے ڈرتے ہو تو بزنس نہیں کر پاؤ گے باپرے کتنی بڑی بات تھی ہے ایک لائن ایک لائن نے میرا پورا تھوٹ پرسس چینج کر دیا کہ آکاش تم بھی کہیں سے آئے تھے آگرہ تم بھی کہیں سے آئے تھے تمہارے بھی کچھ چلے لیے جتنے بڑے کھڑے میں ہو اتنی بڑی چھلانگ لگاؤ اور دوستوں میں نے چھلانگ لگائی اور اس مہینے میں نے میرے ہاتھوں سے 47 جوائننگ کرائی 47 جوائننگ میرے ہاتھوں سے پتہ نہیں کہاں سے جوش آ گیا پتہ نہیں پرماتما بھی ایک دم ساتھ دینے لگ گیا ایک سکوٹی کے بٹن میں سے چار لیگ نکل آئی معلوم ہے آپ کو سٹوری چلو میں فی پی بتاتا ہوں ایک وہ گھر میں سکوٹی ہے آیوشی کی اس کا بٹن خراب ہوا میں نے اسے گیریز پہ رکھا جب میں لینے گیا تو ایک ویکتی نے مجھ سے پوچھا آپ تیاگی جی ہو میں نے کہا ہاں جی تو سر آپ ڈائیمنڈ بن گئے میں ڈائیمنڈ تو بہت پہلے بن گئے تھے اب تو میں ڈبل کراؤن بن گیا ہوں وہ بہت خوش ہوا بندہ بہت ہی جوش میں آ گیا بھلا آپ جیسا بندہ تو بننا ہی چاہیے تو پھر بولے اچھا وہ کاکا گھولے کیا ہوا میں کاکا گھولے تو وہی ہیں بھی پھر مجھے لگا اس کو معلوم نہیں ہے تو میں نے کہا میں نے وہ چھوڑ دیا اور میں ویسٹیج میں ہوں میں نے اس کو پلان دکھانا شروع کیا میرے پیچھے تین لوگ آگے کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی پلان سمجھ لیا جیسے ہی پلان ختم ہوا چاروں نے کہا ہم جوائن کریں گے میں نے کہا یہ کہاں سے آگے تین بندے اور دیکھئے مجھے کی بات وہ سب ایک دوسرے کے جاننے والے تھے ایک کے نیچے ایک میں ان کو لگانے والا تھا اور انہوں نے خود کہا ہمیں آپ کے وائیڈ میں آنا ہے آپ کے ڈریکٹ میں آنا ہے میں نے خود سمجھایا کہ آپ ایک کے نیچے ایک آؤ جاننے والے ہو اب الگ الگ مت آؤ کروس لائن بن جاؤ گے بولے نہیں ہمیں آپ کا وائیڈ میں آنا ہے تو دوستو بیٹھے بیٹھے چار لیکھ وہاں سپونسر ہوئی سکوٹی کے بٹن دنے سے اس کے بعد بولے سٹور کہاں پہ پاس میں ہی ہے ہم سٹور میں گئے میں نے ان کو دونوں پیگیج بتائیں آرم پاس ہزار شبارم دس ہزار بولو کون سا چنوگے تو انہوں نے کہاں شبارم چنے گے آرم آرم مطلب یہ شروع وہ والا سو آرم پاس ہزار شبارم دس ہزار تو انہوں نے کہاں شبارم کرے گے اور دوستو دو گھنٹے کے اندر پلان دکھانے سے لے کے دو گھنٹے کے اندر بیالیس ہزار روپے کی شوپنگ ہو گئی سب کا دس ہزار تین سو دس ہزار چار سو آؤڈر میں نے پلیس کروایا اور ایک اچھا سا بزنس لے کے میں جوش میں آتے چاروں کے چاروں فاسٹ ٹریک برونچ کوالیفائی کر رہے ہیں اوپر والا جب بھی دیتا ہے دیتا چھپر پھاڑ کے ہاں کی نا آرمیں ڈبل خراؤن تو تھا ہی مجھے کتنی چیئے دی اور چار لے گے اب چار لے گے مجھے ایک ہی سکوٹی کے بٹن سے مل جائیں گی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا دوستو آپ بھی آپ کے لئے بھی ایسے ہی کوئی ویٹ کر رہے ہیں آپ گھر سے نہیں نکلو گے تو نہیں ہو پائے گا آپ کے لئے کوئی ویٹ کر رہا ہے میں تو بولتا ہوں لوگ بھگوان سے پراختائیں کرتے ہیں دیوالی کی رات کو لوگ لکشمی پوزن کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں لکشمی پوزن کیا وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں سبھی لوگ بھگوان سے پیسہ مانگتے ہیں بھگوان سے اوثر مانگتے ہیں کیا لکشمی ماتا خود پرکت ہو کے ایک کوڑ دینے والی ہے نہیں ہاں نہ بتاؤ لکشمی ماتا خود پرکت ہونے والی نہیں ہے نہ کسی کو کیش دینے والی ہے نہ کسی کو فیکٹری لگا کے دینے والی ہے لکشمی ماتا صرف ایک ہی کام کرتی ہے وہ کیا کرتی ہیں آپ کو اپورچنٹی دیتی ہے تو جن لوگوں نے لکشمی پوزن کیا ان کے گھر میں اپورچنٹی جائے گی کیا لکشمی ماتا خود دیں گی یا آپ کے مادہم سے جائے گی آپ کے مادہم سے جائے گی رائٹ تو لکشمی ماتا کے میسنجر ہو آپ آپ لکشمی ماتا کے دودھ ہو جتنے لوگ دیوازی کی رات کو لکشمی پوچھن کرتے ہیں ان سارے لوگ کے لیے آپ اپورچنٹی لے کے جائیے ان کو دکھائیے وہ اس کو گراب کریں گے اور ایسے ہی بیٹھے پٹھائیں سکوٹی کے پٹن سے آپ کو چار لوگ مل سکتے ہیں امیزنگ بزنس ہے دوستو اور میں تو بولوں ماہ اچھا آپ کو ڈیو سیڈی بننے کے لیے سولہ لیگ چلیے صحیح بات ہیں سولہ لیگ آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی یا بھگوان آپ کون سے ملوائے گا بتاؤ ڈھونڈنی پڑے گی جن کو لگتا ڈھونڈنی پڑے گی بہت ٹف جانے والی جرنی اور جن کو لگتا بھگوان مجھے ملائے گا ان کے لیے آسان ہونے والا ہے تو میں بولوں ماہ تین باتیں اگر آپ ڈیلی آپ ٹین کو سٹیپ کرتے ہو تو اس سے آپ کی ڈیزرنس پر جاتی ہے تو تین پاور میں بولتا ہوں پاور آف بیلیف پاور آف ویزن اور پاور آف ڈیزرنس ٹین کو ڈیلی کیجئے ڈیزرنس بہت اوپر آئے گی بیلیف ہنڈر پسنٹ رکھئے اپنے اوپر بزنس کے اوپر اپلائن کے اوپر اور پاور آف ویزن ایک ویزن ڈبلک کیجئے کہ یس میں کامیاب ہوں گا اس ویزنس کے اندر میں ہنڈر پسنٹ کامیاب ہوں گا اگر یہ تین پاور کو آپ اپلائی کرتے ہو تو اچھے لوگوں سے اوپر والا آپ کو ملوائے گا آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ کی سکوٹی سے تکڑا جائیں گے آپ کے ٹرین میں کہیں آپ سے لڑائی کریں گے سیٹ کے لئے بعد میں جوئن ہوگے ڈیون سیڈی جائیں گے تو آپ کو ڈھونڈنے نہیں ہے آپ کے اول ٹین کو سٹیپ ڈیلی کیجئے اچھے لوگوں سے پرماعتما آپ کو ملوائے گا سو دوستو ہمارا سفر بہت ہی بڑی آراب اسٹیج کے ساتھ میں اور ابھی تو ہم نے ٹھان لیا ہے اگلی ایف آراب اب ہمارا ہائی ایسٹ ایگر میشن ہو گیا آپ کیا اب ہر ایف آریوں میں کم سے کم چار چار پانچ پانچ یو سیڈ ڈی سیڈ بنا کے لائیں گے تاکہ ان کا ہینڈ ریس کرنے کے لئے ہم پھر سے سٹیج پہ آئیں گے یا سر نو اور دوستو یہ سلسلہ چلتا رہے گا بکوز یہاں پہ آنا بہت اچھا لگتا ہے یہ جو بینڈ بچہ بچتے ہوئے آتے ہیں ہینڈ ریس کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو اس سلسلے ہوں ختم نہیں کریں گے دو ہزار تیس کے ہر ایف آریوں میں ہر دو ہزار چوبیس پچیس ہر ایف آریوں میں پانچ پار سات سات لوگ یو سیٹی ڈیسٹی بنا کے لائیں گے اور ان کو آپ کے سامنے رکرنائز کریں گے تھانکیو ویری مچ ہم ہوں گے کامیام ہم ہوں گے کامیام ہم ہوں گے کامیام ایک دن ہو ہو من میں ہے وشواث پورا ہے وشواث ہم ہوں گے کامیام ایک دن ہو گی خوشیاں چار اور ہو گی خوشیاں چار اور ہو گی وننٹیم چار اور ایک دن ہو ہو من میں ہے وشواث پورا ہے وشواث ہم ہوں گے کامیام ایک دن ٹھینکیو سبی کو نمشکار میں مسیس پونمتی آگی اور سٹوری تو کافی کچھ پتا چل گئی پر میں اپنے طریقے سے بتاؤں گی کیونکہ میری اپنی فیلنگ ہے اور آج یہ اتنا بڑا سٹیج ہمیں رکگنائز کر رہا ہے اس کے لئے تھانکیو سو مچ میرے سبی اپلائنز کو جنہوں نے ہمیں جوائن کر آیا جنہوں نے ہمیں سکھایا میری ساری بردر لائن کو کیونکہ بینہ ہم بلکل بھی گروہ نہیں ہو سکتے تھے بردر لائن نے جو ماحول اور موٹیویشن دیا ہے ہمیں اس کے لئے تہہ دل سے شکریہ اور اس کے بعد سب سے بڑا تھانکس میں بولتی ہو بھاری بھائیہ سندیا دیدی سرویگیا چہری سدھی اور ڈالی ہی کو سب ہی کو بہت بہت دہنے وال ان سب کے سپورٹ کی بینہ ہم یہاں بہتکل بھی نہیں پہنچ سکتے تھے کیونکہ جو ماحول ہمیں پروائیڈ کر آیا یہ پوزیٹیو سوچنا یہ آگے پڑھنے کی ایک لگن جو ہوتی ہے اندر سے آتی ہے تھان لینا یہ سب چیزیں ہمیں اسی ماحول لیتی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج سے 45 مہینے میں یہ لیول اچھیو کر کے ہم لوگ آپ کے سامنے ہیں رائٹ تو میں اپنے پالے میں تھوڑا شورٹ میں بتاؤں گی کہ میرا جنم بھیار میں ہوا بیسیکل ہم لوگ یو پی سے ہیں بٹ میرے پاپا کی جوب تھی تو میری پیدائش مہین کی ہے میری ٹینس تک کی ایجوکیشن پٹنا میں ہوئی اور اس کے بعد پر پاپا اپنے جوب کے ٹرانسفر کی وجہ سے کانپور آگئے کانپور میں پھر کالیج کی پڑھائی سٹارٹ ہو گئی اور جیسے جیسے میرا کالیج ختم ہوا گریجوشن کمپلیٹ ہوئی تو ہمارے گھر میں ایک بات ہو گئی کہ میرے پاپا کی جو کمپنی تھی وہ بند ہو گئی اور اس ایج میں ہم چار بھائی پہنوں کو سب کی پڑھائی چل رہی تھی پالنا تھا ان کو سب کی ایجوکیشن کرنی تھی تو اس سمیں گھر میں ہمارے محول بڑا ٹینشن والا ہو گیا تھا اس ایج میں مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی تھی فائنینشل سیکیوٹی کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ ایک انسان کمانے والا چار پانچ گھر میں کھانے والے اور اگر اسی کی جوپ چلی جائے تو ابھی امیٹیٹلی وہ دوسرا کون سا بیٹنس کرے گا کون اس کو سیج میں جوپ دے گا تو یہ چیز مجھے اسی سمجھ سمجھ میں آگئی تھی اور جب میں بچپن میں پڑھا کرتی تھی تو بچپن میں مجھ سے ہمیشہ پوچھا جاتا تھا بڑے ہوگے کیا بن ہوگے اب مجبوری میں تو کلاس میں سب کو پولنا پڑتا ہے کوئی ڈاکٹر بولے گا کوئی انجینئر بولے گا لیکن مجھے لگتا تھا یہ ساری چیزیں میرے لیے نہیں ہیں چاہے ٹھیکے تو میرے مجھ سے ہمیشہ یہی نکلتا تھا میں کچھ الگ کروں گی یہ 5th یا 6th کلاس کی بات ہے تو میرے سب کونشنس مائن میں تب سے وہ چیز چل رہی تھی مجھے کچھ الگ کرنا ہے اگر بیدنس بھی کرنا ہے مجھے تو ایسا بیدنس کرنا ہے جس میں کوئی تائم فریم کی پاؤنڈیشن نہ ہو تو یہ دو چیزیں میرے دماغ میں بہت پہلے سے رکھی اور پاپا کے ساتھ ایسا ہوگے تو وہ سیچویشن ہم لوگوں نے دیکھی ہے اور پیرنٹس نے ہمیشہ کمپرومائز کیا اور چار بچوں کو پانلا کوئی مجھاگ بات نہیں ہے سب کو اچھی ایجوکیشن دی دھیرے دھیرے ہم سب پڑے ہو گئے پڑائی کری اور یہ چیز سمجھ میں آئی کہ جیون میں پیسہ بہت چاہیے اگر لائز میں کمپرومائز نہیں چاہیے اور جمیدانیاں نیبھانی ہے تو بھی ہمیں پیسہ چاہیے جیون کے ہر فیلڈ میں پیسہ ایمپورٹنٹ ہے ایک روپیا بھی کم ہوتا ہے تو آپ کو وہ اڑان پھڑنے نہیں دیا جائے گا اتنی طاقت ہوتی ہے پیسے میں تو پیسے کی ایمپورٹنس ہے ایسا نہیں ہے کہ پیسے کی ایمپورٹنس نہیں ہے تو اس طریقے سے ہماری پڑھائی لکھائی چلتی رہی اور یہ چیزیں مجھے اسی سمجھ میں آئی کمپرومائز مجھے کئی کئی پسند نہیں تھا بچپن میں میں بہت ساری سٹوری پڑھا کرتی تھی ہم لوگ بک فیئر میں جاتے تھے مجھے بک پڑھنے کا بہت شام تھا تو میرے باپا سب بچوں کو لے کے جاتے تھے اور بہت ساری بکس لے کے آتے تھے ہم تو وہاں پہ میں پڑھا کرتی تھی سٹوری کہ فوریڈ کنٹریز میں بچے اپنی جو ہوبیز ہیں وہ کمپلیٹ کرنے کیلئے اپنی پاکٹ منی ارن کرتے ہیں بٹھ ہمارے انڈیا میں ایسا کلچر نہیں تھا یہاں تو لڑگیاں تو ہر سے نکالی نہیں سکتی پیسہ کمالے اس سمیے میں ہے نا وہ بولیں جتنا مل رہا اپنے میں خوش رو تو مجھے لگتا تھا کاش کوئی ایسا کام مل جائے کہ مطلب پاکٹائی میں کر لیں اور ہماری انکم ہو جائے ٹھیک ہے تو اس سمیے ایسا کوئی پرویشن نہیں تھا تو یہ ساری سٹوری چلتی تھی کہ مجھے کمپرمائز پسند نہیں تھا تو پھر دیرے دیرے کہ چکو شادی ہو جائے گی تو میرے جیون میں کمپرمائز ورڈ ہی نہیں رکھنا مجھے اپنی پکسنری سے مجھے ہٹا دینا ہے تو 99 میں شادی ہو گئی ان کے ساتھ میری اور ہماری ارنج مہریز ہو گئی شادی کے بعد میں بڑے بڑے سپنے ہی لے کے اسی ڈریم سٹی میں سب سے پہلے آئی تھی 99 میں یہ میرا ڈریم سٹی ہے مجھے بہت اچھا لگا تھا فرسٹ سائن میں ہیدر آباد میں جب ان کے ساتھ آئی تھی اور مجھے لگا کہ جندگی اکتب سوارگ بن گئی ہے اور تھلتی پہ پیر گئی فرسٹ سائن میں فرسٹ شو کا ان کو شان تھا بتا دیا اس کا نیتیجہ بات میں بکتا ہوں میگباد میں بتاؤں گی رائٹ تو فرسٹ سائن میں ہم نے ایک دن میں تین تین چار چار مووی دیکھی پورا ویکنڈ اچھے سے مناتے تھے اسی شہر میں میں بڑے بڑے سپنے لے کے آئی تھی اور یہ سوچ کی آئی تھی کہ پچھلے لائف میں جو کمپرمائز تھا کوئی یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا اور مجھے تو ایک نم راجہ آدمی ملے ہیں پتی کے روپ میں میری ساری خواہش پوری کر دیں گے رائٹ اور چھے مہینے آتے آتے اپریل میں شادی ہوئی اور میں سپٹیمبر میں ہیدر آباد میں آئی تھی ان کے ساتھ اور اکٹوبر میں ہمارے گاؤں سے نیوز آگے گی ان کے پاپا ایکسپائر ہو پہلا چھت کر لگا چھاہتی کو جلس تھوڑے ہی دن ہوئے تھے تو میں بھی ٹھوٹ ٹینشن میں آگئی یہ کیا ہو گیا اس کے بعد دیرے دی سیکنڈ نیوز ملے گی اسی مہینے کی لاس میں ہم لوگ گاؤں گئیں ان کے انتین سمکار کے لیے اور تب بھی پیچھے پیچھے نیوز آگئی کہ آپ کو ہیدر آباد چھوڑ کے ابھی بورڈر پہ جانا ہے جیسر میل یہ سیکنڈ نیوز یہ تھوڑا دسٹرم ہو گیا یہ کیا ہو گیا ایک دون سے ابھی پلاننگ تو ہم نے کچھ اور کر رکھی تھی اوپر والے کی کچھ اور پڑائنگ چل رہی تھی تو یہ سارا ہوگی میں نے کہا کوئی بات نہیں سب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم لوگ گئے اور اس کے بعد تینوں بھائی بین کی جمہدارین انہیں وہاں پہ بچوں دے دیا کہوں گے کہ میں نہیں بھاؤں گا میں نے بھی بولا کہ میرے سمسکار بھی اسے ہیں کہ میں بھی ان کو آپ کا ساتھ دوں گی اور وہاں سے پھر ہم لوگ جیسر میل چلے گئے اور وہاں بھی بھگوان کی پلاننگ کی وہاں جاگنے کی پات یہ ڈریکٹ سیلنگ کمپنی ہماری لائف میں آئی اور وہی سے ہم نے وہ دو جار تین میں پہلا قدم رکھا اس انڈرسٹری میں کیونکہ ہم نے بہت بڑے بڑے تھے اور ہمیں کامپرومائز نہیں چاہیے تھا لائف میں شادی ہونا پہ چھے میں نے خیمدانندر مجھے سمجھ میں آگیا تھا اگر ہم نے ایکسرا اینکم کے لئے کچھ نہیں کیا تو یہ سارے جنمداریاں ہم نہیں دیتھا پائیں گے اچھے سے اور کس چکر میں ہم سب کے ریلیشن آرپس میں خراب ہو سکتے ہیں پہ اس جائیں گے تھوڑا تھوڑا اثر آنے لگا تھا ہے نا یہ تینچن میں رہنے لگے تھے مجھے بھی لگنے لگا تھا فیوچر کیسا ہوگا ہم کھل کے کھنچ نہیں کر سکتے ان بچوں کے لئے کیا کریں گے پھر اپنے بچوں کے کیا کریں گے تو کچھ تو ایکسرا کرنا پڑے گا ہمارے سامنے بہت سارے اوپشن آئے شہر مارکیٹ آیا پر ہم میں گٹس نہیں تھا اگر ڈوب گیا تو ہم لوگوں کا پیسہ کہاں سے دیں گے اور لائیں گے کہاں سے سیکنڈ اوپشن آیا ہوتل انڈسٹری ہوتل ڈالتے ہیں پرابلم یہ تھے کہ ان کی جو جوب تھی وہ ٹرانسپریبل جوب تھی ہم اگر ہوتل ڈال بھی دیں گے تو اس کو بعد میں کون سمبھالے گا یہ سارے چیلنجھ ہماری لائف میں چل رہے تھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تب ہی سیلنگ انڈسٹری ہماری جندگی میں آئی اور ہم اس میں پوتھ پڑے کیونکہ نہ یہاں انویسمنٹ تھا نہ یہاں پہ آپ کو کوئی لاغت لگانی ہے کوئی رسک نہیں تھا اور مجھے یہ کونسپٹ سمجھ میں آیا جو فورت فیف کلاس سے میرے دیماغ میں چلا کرتا تھا جاں پیسہ بھی نہیں لگے اور پیسہ ہا جائے مجھے اس سے بہنے بلکل بتا نہیں تھا ایسا کوئی بدنسز دنیا میں ہے اور ہم لوگ آگئے وہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ اتنی سکسس ہم لوگوں نے نہیں پائی جو سوچ کے ہم لوگ آئے تھے بہت اسٹرکل پیٹر رہا ہے وہ ہمارا ساڑھے پندرہ سال کا اور آج میری آنکھوں میں پانی آگئے لاث سائنڈ رکنیشن ہوا تھا میرے پچوں کو میں نے پرومیس کیا تھا میری آنکھ سے ایک آنسو نہیں آئے گا لیکن آج میں روک نہیں پائی میں تھوڑا ایموشنل ہو گئی تھی کیونکہ یہ ہنڈ ڈیزین سپنا دیکھتے دیکھتے ساڑھے پندرہ سال بیٹھ گئے تھے ہم ایک طم رونے لگتے تھے کہ ہمارے ساتھ کب ہوگا جو آٹوگراف کب لیں گے ہم سے ہمارے ساتھ پکچھوائیں گے یہ تو بتا تھا کوئی بڑا کام کرو کے تب ہوگا چھوٹے کام میں تو یہ نہیں ہوگا اور لاث کمپنی کی ایک انسیڈنٹ بتاؤں کی میں کہ وہاں بڑے بڑے سمینار ہوا کرتے تھے میں پرسنلی بتاؤں مجھے آٹوگراف پھیڑ پہ جا کے لینا شروع میں اچھا نہیں لگتا تھا مجھے لگتا تھا میں اس لائک بنو ہی آٹوگراف دینے لائک لیکن باب میں سب لوگ ہوتے تھے اپنے آٹوگراف نہیں لیا تو ایک دن ہمت کرتے میں ٹائری لے کے اپنی چلے گئے سٹیج پہ سیمینار ختم ہونے کے بعد اور جو لیڈی وہاں پہ دینے ہی تھی آٹوگراف سب کو میں بھی لائن میں لگی انہوں نے پتا نہیں کسی کو کچھ نہیں بولا لیکن مجھے انہوں نے اس طرح ایسا بولا اپنے 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 آٹوگراف کو کچھا آٹوگراف دینے کے لیے تو میں سکپکا گئی سب کے سامنے انہوں نے مجھے ایسے بولا مجھے بہت بورا لگا میں وہاں سا ملتے قدم چلی گئی میں نے کہا اب آٹوگراف دینے والی بننا ہے مجھے آٹوگراف لینے والی بننا ہے یہ چیز میں نے دماغ میں تب سے تھی اور میں ہمیشہ پریئر کرتے کہ بھگوان ہمیں اتنی طاقت ہو کوئی تو راستہ دکھاؤ کیونکہ وہ میرا بہت ایموشنل ڈریم تھا کہ مجھے آٹوگراف دینا ہے اور کیونکہ ایک لائن اور میں نے تھی پڑھی تھی کہ سکسس is a revenge کسی کا برا کر کے آپ کبھی بدلان مت لو یہ چیز میں نے سکھی کہ آپ سکسس پور ہو جاؤ وہی ریوینجے لو وہ ریوینج ہے سب سے بیسٹ تو وہ چیز میرے دماغ میں تب سے تھی اور یہ راکی میوزک سن سن کے ہم لوگ بہت روتے تھے بہت ایموشنل ہوتے تھے میرے بچے جو ساڑھی تین سال کے بڑی بیٹی تھی وہ ابھی بیس بائیس سال ہوگئی تو اس کو بھی لگتا تھا یہ کب ہوگا اور امید ختم ہو چکی تھی لیکن تھانگ گاڈ جتگر بھائیہ نے ایک ڈیسیزن دیا اگر انہوں نے ڈیسیزن نہیں لیا ہوتا کسی اور کی کال آئی ہوتی تو شاید ہم دونوں ڈیسیائی نہیں کر پاتے صرف ان کی مجھے سے آجو اوپر سے ہمیں بلیسنگ ستے رہے ہیں ہمارے ساتھ کدم کدم پہ اور وہ نے جو کام کر کے تکھایا پونہ میں اتنی سپیڈ سے میرا پورا بشواس آ گیا کہ یہ کام تو ہم بھی کر دیں کیونکہ وہ رول موڈل ہے نا سامنے ہمارے تو میرا بھی شاس بڑھ گیا اور میں نے ان کو بولا ہم کریں گے جب پچھلے کمپنی میں ہم نے پونی فوج کھڑی کر دی تو ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک اور ایک دو نہیں ہے ہم ایک اور ایک گیارن ہیں رائٹ تو سب سے پہلے ہم نے اپنی ہونک تین کو اشتروں گنا اور سپیڈ سے ہم نے کام کیا سسٹم کو تو میں سیلیوٹ کرتی ہوں ہم دونوں سسٹم کے کائل ہیں کیونکہ کہ سسٹم آپ کو ایک ماہول پروائیڈ کراتا ہے گروہ ہونے کے لیے اس کی امپورٹنس اب کو سمجھ میں آتی نہیں ہے آپ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سسٹم کا رائٹ تو ہم سسٹم کے ہی پروڈکٹ ہے کمپنی تو ہماری ہے ہماری ہے اچھی جوڑدار تعلیہ کمپنی کے لیے لیکن کمپنی کے ساتھ سونے جو سوہاگا ہو گیا وہ یہ کہ ہم بین ایک ٹیم کے ساتھ جوڑ گئے جگل آئے بہت سارے چیلنجز آئے اور لوگ ڈاون جیسی سچویشن جو جندگی میں ہم نے کبھی نہ سونی تھی نہ دیکھی تھی جس لوگ ڈاون کے پیڑیڈ میں لوگوں نے مینے مینے پھر کام بھی کیا ہے لیکن ان کو سیلریز نہیں ملی اسی پیڑیڈ میں کمپنی نے ہمیں پیمنٹ بڑھا بڑھا کی دیا ہمارے فیم چینج ہو گئے اسی پیڑیڈ میں اور اس کو اپلائی کر دی گئی اور ہزبن کو جتنا جہاں بھی سپورٹ چیئے تھا وہ سب سپورٹ کیا تو اس طریقے سے جب ہم ایک ٹیم بنا کے چلے تو ہم نے یہ سکسس کو بہت آسانی سے اچیو کر لیا اور مجھے پیچھے بڑھ کے دیکھتے ہیں ہم تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیسے ہو گیا جب سوچنے بیٹھتے تھے تو لگتا تھا بہت بڑا پہاڑ ہے جب کام کرنا اسٹارٹ کر دیا تو پھر کچھ بھی پتہ نہیں چلتا اور کام ہو جاتا ہے رائیٹ تو اس طریقے سے ہماری جرنی رہی اور اسٹوری میں نے وہ بتائی پچھلا درد تھا وہ سب بھول چکے ہیں اب ہم بہت خوش ہیں اور لاس میپس میں یہی بھولوں گی چار گانے کی لائلیں مجھے بہت موٹیویٹ کرتی ہیں ان سے ہی میرے ابھی ختم کرتی ہوں اپنی بات کو کہ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے آتی ہے آتی آتو کرو ان کا خیر مکدم آتی ہے آتی آتو کرو ان کا خیر مکدم تو ماں سے ہی تو لڑنے خدا نے تجھے گڑھا ہے یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں یہ مشکلوں سے کہہ دو میری مشکلیں بڑی ہیں اگنی میں تبکے سونا ہے اور بھی نکھرتا اگنی میں تبکے سونا ہے اور بھی نکھرتا درگم کو پار کر کے ہی مالے کوئی چڑھا ہے لائے گی رنگ محنت آخر تمہار ایک دن ہوگا وشال ترور یہ بیج جو بڑا ہے لائے گی رنگ محنت آخر تمہار ایک دن ہوگا وشال ترور یہ بیج جو بڑا ہے یہ بیج جو بڑا ہے تینکیو پس چلتے چلتے ایک لائن میں بولنا چاہوں گا کل میں ایک بک میں پڑھ رہا تھا we do not get result when we start anything instead we get result when we finish something yes or no دوستو آپ شروع کرتے ہو کوئی result نہیں ملے گا اگر finish کرتے ہو تو result ملے گا یہ جو کام شروع کیا سے finish کرنا ہے یہ لوگ جو ہوتا middle class کیوں ہوتے middle class کیونکہ یہ بہت سارے کام شروع کرتے ہیں ہر کام کو middle میں چھوڑ دیتے ہیں اس لیے بن جاتے ہیں middle class آپ کو بننا اگر middle class سے باہر نکلنا ہے high class بننا ہے یہ جو کام شروع کیا ہے خبردار جو اسے بیچ میں چھوڑا نہیں تو میں ہیدر آمان گن لے کر کے میرے پاس گن ہے سرکاری اور ایک بات سنو دوستو آج کل چلتے ہیں semester ہے نا بچے ایم سی اے میں جاتے ہیں semester سمیشٹر فرز سمیشٹر سیکنڈ میں نے میسٹیز کو سمیشٹر میں بنا دیا آپ کو سل دو پہلا سمیشٹر کو گوگیٹر سیکنڈ سمیشٹر وہ چھے بندے کور تھے نا ان کو بنا دو گوگیٹر اور تھرڈ اور لاز سمیشٹر وہ چھتیس کور آئے ان کو بنا دو گوگیٹر آپ بن جاؤ گے کرمڈریکٹر ایک لاکھ سولہ ہر آٹھ سو پچاس کا چیک بنے گا لوگ تین سمیشٹر آرے ان جی بی تیک میں آج سمیشٹر پار کر کے پہلی سیلری پتیس جا روپے مہینہ وہ ایم سی اے میں چھے سمیشٹر پار کر کے پہلی سیلری تیس جا روپے مہینہ اور یہاں پہ کیول تین سمیشٹر پار کر لو اور پہلا پیو ایک لاکھ سولہ ہزار آکھ سو پچاس روپے بتاؤ کون سا بیٹر نے مجھے بتاؤوا پہلا سمیشٹر گوگیٹر بن جاؤ دوسرا سمیشٹر چھے بندے گوگیٹر اور تیسرا اور لاس سمیشٹر وہ چھتیس بندے گوگیٹر جی رام جی کی تھانکیو بیری مچ